اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایٹی اے دوائی کلیکشن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھے کیپسول کے بارے میں ریویو کروں گی جس کا نام ہے فرٹل ایس کیپسول جو 500 ایم جی کی سٹرنٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں ویورز آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس کو میل اور فی میل میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے یوزیز کیا ہے اور جی ہاں اس کو یوز کرنے سے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ویورز یہ سب انفرمیشن آج کی ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ میرے یوٹیوب چینل ایٹی اے دوائی کلیکشن کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میڈیسن سے لیٹیڈ انفرمیشن ڈیلی بیسیز پر آپ تک پہنچتی رہے تو ویورز فرٹیل ایس جو کیپسول ہے یہ 500 ایم جی کی سٹینٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں تو ویورز اگر اس کے ایکٹیو انگیڈینٹس کی بات کر لیں تو ٹریبولس ٹیریس ٹرکس ایکسٹرکٹ پایا جاتا ہے ٹریبولس ٹیریس ٹرکس ایکسٹرکٹ جو ہے یہ ایک ہربل پروڈکٹ ہے یہ کسی پلانٹ سے اپٹینڈ کیا گیا ہے اس کے بہت سے بینیفیٹس ہیں اس کے بارے میں آگے بات کریں گے ویورز اس کے ایک پیک میں ٹھرٹی کیپسول ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے 610 اربعہ میں ایزیلی مل جاتے ہیں ویورز اس کے بینیفیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ویورز فرٹیل ایس کیپسول جو ہے یہ بیسیکلی ان فرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی وہ میل اور فی میل جو بانچپن کا شکار ہیں ان لوگوں میں اس کیپسول کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو کیپسول ہے ان فرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ کے لیے ویورز میل ان فرٹیلیٹی کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں اور فی میل ان فرٹیلیٹی کی بھی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں میل ان فرٹیلیٹی جو ہے وہ سپرم کاؤنٹ کی کمی ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے یا ٹیسٹیرون ہارمون جو ہے ان کا لیول کم ہو جاتا ہے تو میل جو ہیں ان فرٹیلیٹی کی طرح جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں فرٹیل ایس کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا 3 منس کا کورس ہوتا ہے اس کو آپ نے 3 منس تک لازمی استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس سے میل انفرٹیلیٹی ٹریٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ فیمل انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے فیملز میں جو فیمل ہارمونز ہوتے ہیں یہ ان کی ریلیس کو یا ان کی گروتھ کو بڑھا دیتے ہیں اس جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آولیشن ہے وہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے مچیور ایک کی ریلیس ہوتی ہے اور فیمل انفرٹیلیٹی جو ہے اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو میل میں ان لارج پروسٹریٹ کی کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے جب پروسٹریٹ کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس اس کیس میں بھی اس کو میل میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ میل انفرٹیلیٹی کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو کیپسول ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ تھری منس کے اندر اندر انفرٹیلیٹی کے پرابلم کو ریزولف کر دیتا ہے لیکن فیمل میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اوولیشن کو بہتر بناتا ہے اور یہ مینوکوسیز وومن اس کو استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ مینوکوسیز وومن جو ہوتی ہیں ان میں آلریڈی اوولیشن کا پروسس سٹوپ ہو چکا ہوتا ہے تو ویورز یہ تھے اس کے تمام بینیفٹس کہ یہ بانچپن کے مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے یوزیز ہیں تو ویورز اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو آپ نے ڈیلی اس کا ایک کیپسول استعمال کرنا ہوتا ہے 2 یا 3 منٹ کا کورس لازمی کرنا ہوتا ہے روزانہ سوتے وقت ایک گلاس پانی یا دودھ کے ساتھ آپ یہ کیپسول کھا سکتے ہیں ویورز اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو ویورز آپ نے اس کا لانگ ٹرم یوز نہیں کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کڈنی کی پرابلم سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اور بھی بہت سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو ویورز یہ تھی تمام انفرمیشن فرٹیل اس کیپسول کے بارے میں اگر آپ کو آج کی میری یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اپنے فرینڈس این فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ